سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر ساتھ جماعت کے بچوں کا میتھمیٹکس کلاس میں خیر مقدم ہے تو آپ جانتے ہو کہ ہم ٹرینکل ایڈیٹس پراپرٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے اور ایک بار پھر پائیتہ گورس پراپرٹی کے بارے میں کچھ گوشنز ہاں پر سالو کریں گے یہاں پر تو یہ پائیتہ گورس پراپرٹی کیا ہے اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی رائٹ ٹرینگل ہے جیسے یہاں پر abc رائٹ ٹرینگل ہے جس کا رائٹ ٹرینگل جہاں پر ہم نے b پر رکھا ہے تو اگر b رائٹ ٹرینگل 90 ڈگری ہے اس کا رائٹ ٹرینگل ہے تو اس کے اپوزٹو سائیڈ ac ہے یہ ہائپورٹنیوس ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ ہائپورٹنیوس رائٹ ٹرینگل میں وہ سائیڈ ہوتا ہے جو 90 ڈگری یعنی کہ رائٹ اینگل کے اپوزنٹ میں ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے تو یہاں پر یہاں بھی رائٹ اینگل ہے تو اس طرح سے اسی اس کا ہائپوٹنیوز ہے تو پیتا گورستہورم کے ساب سے کیا ہوتا ہے یہ ہائپوٹنیوز کا سکیر ان دو سکیر کے سام کے برابر ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں ہائپوٹنیوز سکیر is equal to base square plus perpendicular square یہاں ایسی بھی لکھ سکتے ہیں base square plus perpendicular square equal to hypotenیوز سکیر اگر ہم یہ اس ٹرینگل میں دیکھیں گے تو یہاں پر آئے گا a c square is equal to a b square plus b c square یا ایسی لکھ سکتے ہیں a b square plus b c square is equal to a c square اب اسی پراپرٹی کو یوز کر کے ہم ایک کوسچن یہاں پر کر رہے ہیں ایک کوسچن نمبر 5 exercise 6.5 سے تو کوسچن کیا ہے a tree is broken at a height of 12 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 5 meters from the base of the tree find the original height of the tree کوسچن آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک tree ہے جیسے یہاں پر ہم نے اس tree کا نام رکھا a b اتنا لمبا یہ tree ہے اور یہ بیچ میں کٹ زیادہ ہے یہاں پر مان لیجے c point پر یہ کٹ جاتا ہے اور اس کا یہ جو top ہے b point یہ زمین پر آ جاتا ہے یہاں یہ اسے ہی رہتا ہے لیکن اس کا top جو ہے یہ گر کر یہاں پر زمین پر آ جاتا ہے تو جہاں پر یہ زمین کے ساتھ آتا ہے وہ point جو ہے وہ اس درخت کے base سے 5 meter ہے تو اس طرح سے یہ درخت کا tree کا base ہے وہ یہاں پر یہ اس کا top آ جاتا ہے تو a b 5 meter ہے جہاں یہ کٹ جاتا ہے c point پر یہ ac جو ہے یہ 12 meter یہ 12 meter اونچائی کی پر یہ کٹ جاتا ہے اور اس کا جو top ہے یہ نیچے آ کے زمین کی زمین لگ جاتا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ اس tree کی original height کیا تھی اور original height a b کے برابر تھی اب ac part اس کا کھڑا رہ گیا اور یہ c b part جو ہے یہ نیچے آ کے یہاں سے ایسے بیٹھ گیا تو اصل height اس کی تھی a b جس کے دو حصے ہو گئے ایک ac اور ایک c b ac تو ہمیں پتہ ہے 12 ہے تو ہمیں یہ c b part نکالنا ہے جو یہاں پر آ گیا c b تو اس کو ہم یہاں پر پیتھا گرستہارم کی حساب سے نکالیں گے کیونکہ کوئی بھی tree ہوگا وہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر زمین کے ساتھ 90 degree angle بنتا ہے تو اس طرح سے یہ triangle جو یہاں پر یہ right triangle بنتی ہے اور اس کا یہاں 90 degree ہے تو نیچرلی bc اس کا hypotenuse ہے تو ہمیں hypotenuse نکالنا ہے hypotenuse کس کے برابر ہوتا ہے hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square تو اس طرح سے bc square کس کے برابر آئے گا 5 square plus 12 square تو اس کے برابر یہاں دیکھتے ہیں let a b be the height of the tree جیسے یہاں نے دیکھا a b اس کی height ہے let the tree break at sea such that a c is equal to 12 یہ tree جو ہے a b یہ c پر ٹوٹ جاتا ہے یہ a c جو ہے جہاں پر یہ ٹوٹتا ہے وہاں سے نیچے کتنا ہے 12 میٹر ہے let the top be touch the ground اس کا top جو ہے بھی یہ زیمن کے ساتھ touch کرتا ہے such that a b is equal to 5 میٹر such that a b is equal to 5 میٹر since the tree is upright کیونکہ یہ پیڑ جو ہے tree جو ہے یہ کھڑا ہے زیمن کے اوپر 90 ڈگری بنائے گا therefore angle a is 90 ڈگری جو angle a 90 ڈگری ہے using pythagoras property in right angle a b c right angle at a اس right angle میں ہم pythagoras property use کریں گے تو کیا ہوئے گا b c square is equal to a b square plus a c square b c square is equal to a b square plus a c square اب b c square ہمیں معلوم نہیں ہے a b ہمارے پاس ہے 5 تو یہ 5 square بنے گا a c ہمارے پاس 12 ہے تو یہ 12 square بنے گا 5 square 25 بنتا ہے 12 square 12 into 12 144 بنتا ہے square کیسے نکال دیں اگر 5 square نکالنا ہے 5 کو 5 سے multiply کریں گے 25 بنے گا اسی طرح سے 12 square نکالنا ہے 12 کو 12 سے multiply کریں گے 144 ان دو کو add کریں گے 169 کے برابر آ گیا تو اس طرح سے 20 square کتنا ہے 169 یہاں دیکھتے ہیں b c square is equal to 169 اب یہ 169 13 کا square بنتا ہے اگر 13 کو 13 سے multiply کریں گے تو 169 آئے گا تو اس طرح سے 169 کا square 13 square کی 139 69 13 square کے برابر ہے اب یہاں بھی square ہے یہاں بھی square ہے ان کو cancel کر دیتے ہیں تو b c رہ جائے گا b c is equal to 13 اس طرح سے جو یہ b c part ہے یہی والا یہ 13 میٹرز کے برابر ہے اب ہمیں tree کی original height اصلی height کیا ہے وہ جکا دیتے ہیں a b اصل میں tree تھا اس کے دو ٹکڑے ہو گئے a c اور b c a c 12 ہے اب b c کتنا نکلا یہاں سے ہم نے نکالا b c ہے 13 تو 12 پلس 13 اس کی original height آگئے therefore original height of the tree is equal to a c plus b c a c 12 ہے جو کھڑا رہ گیا b c ہم نے یہاں نکالا 13 تو plus 13 12 meters plus 13 meters is equal to 25 meters اس طرح سے جو یہ tree تھا bade تھا اس کی اصل میں height 25 meter کی یہاں سے یہاں تک پوری height تو یہاں 12 پر یہ bade کھو گیا تھا جو پورٹ یہاں پر نیچے آگیا تھا تو اس کو ہم نے نکالا یہ پورٹ جو ہے گروٹا ہوا پورٹ یہ 13 meter آگیا تو یہ کھڑا پورٹ 12 تھا 12 اور 13 25 meter اس کی اصل میں height تھی چلیے we have exercised 6.5 سے question 6 دیکھتے ہیں angle q and r of a triangle pqr are 25 degrees and 65 degrees which of the following is true یہ triangle یہاں پر بنی ہوئی ہے اس کا q angle 25 ہے اور r angle 65 degree ہے ہمیں بتانا ان میں سے کون سا statement کون سی equation صحیح ہے pq square plus qr square is equal to rp square pq square plus rp square is equal to qr square rp square plus qr square is equal to pq square ان تین میں سے ایک صحیح ہے وہ کون سا ہے ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ right triangle ہو گی تو اس کا 90 degree ہے وہ کون سا ہے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ پیتھا اور اس property کے حساب سے کون سی equation ان تین میں سے سہے ہوگی اب q angle جو ہے 25 ہے یہ r angle 65 ہے چونکہ triangle کے تین angles کا sum 180 کے برابر آتا ہے تو ان دو کو اگر ہم add کریں 25 degrees plus 65 degrees 90 degrees کے برابر آئے گا تو اس طرح سے یہ دو 90 degrees ہیں تو پھر یہ angle جو بچتا ہے یہ 90 degrees ہے پی angle اس کا 90 degrees ہے تو پی angle 90 degrees تو اس کا q r جو ہے hi part جو ہوگا تو پائی tha گرس property کی ساب سے کیا بنتا ہے hi part اس کا square ان دو square کے سام کے برابر ہے اس طرح q r qr square is equal r p square plus pq square یہاں پر فک دیتے ہیں pq square plus pr square کس کے برابر ہوگا qr square کیونکہ qr یہ اس کا hypotenuse ہے یہاں 90 degree ہے تو یہ hypotenuse square ان دو square سایڈ 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 سام کے برابر ہوتا ہے ان پی q اور angle p plus q angle r is equal 180 degree کیونکہ angle triangle کے 3 angles کا sum 180 کے برابر اب p ہمیں پتہ نہیں q 25 ہے اور r 65 ہے جیسے یہاں دکھا گیا ہے ان دو کو add کریں گے یہ 90 بنے گا 90 کو یہاں لائیں گے یہ minus 90 بنے گا angle p is equal 180 minus 90 90 میں 90 subtract گے تو وہاں پر 90 آئے گا اس طرح angle p 90 degree ہے اگر angle p 90 degree ہے q r is hypotenuse ہے hypotenuse کا square کس کے برابر ہوگا in دو square کے سام کے برابر p q square plus r p square کے برابر ہوگا thus triangle p q r is a right triangle right angle at p right angle is p کے اوپر ہے therefore q r is hypotenuse according to pythagoras property کیا آئے گا base square plus perpendicular square to hypotenuse square اب اس کا base کون ہے ان دو میں سے ایک base لیتے ہیں پ q base لے لیں تو r p hypotenuse perpendicular ہے تو p q square plus r p square is equal to qr square p square plus r square is equal to qr square according to pythagoras star اب ان تین میں سے کون سا صحیح نکلا p q square plus r square is equal to qr square اس میں صحیح نکلا تو ہم نے اس میں pythagoras جار میوز کی اور دیکھا کہ کون سا statement ان تین statement میں سے صحیح ہے تو 90 degree p پر ہے تو qr is ka hypotenuse ہے تو اس question میں اور اس سے پہلے question میں ہم نے کیا کیا پیثagoras star ہم use کر رہے ہیں ان questions میں پیثagoras property آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی right rank لگی تو اس میں hypotenuse کا square باقی دو sides کے square کے سام کے برابر آتا ہے تو آپ اور questions کی بھی practice کیجئے جو آپ نے پہلے کیے ہیں ان کی بھی چھیک سے practice کیجئے بار بار اس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ صحیح سے آپ کو سمجھ جائے گے پھر بھی کوئی problem رہ جاتی ہے کہیں پر کوئی doubt رہ جاتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی doubt ہوگا تو وہ clear ہو جائے گا تو اگلے lesson تک کے لئے اجازت دیجئے best of luck خدا حافظ thank you for watching